اسلام علیکم آج جو ہم ٹپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ہمارے پاس پلاسٹیڈ پلاسٹیڈ جو ہمارے پاس اورگنیلی ہے نا اس کی ہمارے پاس پیشیلٹی یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف پریزنٹ ہوتی ہے پلانٹس کے اندر یہ انیمالز کے اندر موجود نہیں ہوتی انیمالز کے اندر کیوں موجود نہیں ہوتی کیونکہ انیمالز نے اپنی ہورا خود نہیں بنانی ہوتی اینیمالز ہوتے ہیں ہمارے پاس ہیٹرو ٹروس جبکہ پلانٹس ہمارے پاس ہوتے ہیں اوٹرو ٹروس انہوں نے اپنی خوراق خود بنانی ہوتی ہے اور پلاسٹیڈ جو ہے وہ اس کا پودوں کی خوراق بنانے میں ہی رول ہوتا ہے ٹھیک ہے پلاسٹیڈ ہمارے پاس جو ہے یہ ہمارے پاس میمبرین باؤنڈ اور گنیلی ہے اس کے باہر میمبرین موجود ہوتی ہے اس میمبرین کو ہم انویلپ بھی بولتے ہیں جب ہم سٹرکچر پڑھیں گے نا تو اس کے اندر ہم دیکھیں گے ان تمام فیچرز کو اور پلاسٹیڈ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے پیگمنٹ کنٹیننگ بوڈیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے پیگمنٹ کنٹیننگ بوڈیز کا کیا مطلب ہے کہ پلانٹس کا گرین کلر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو ہمارے پاس پیٹلز وغیرہ ان کا ریڈ یا ییلو کلر ہوتا ہے جو بھی کلر ہوتا ہے پودوں کا وہ پلاسٹیڈ کی وجہ سے ہی ہوتا ہے کیونکہ یہ پیگمنٹ کنٹیننگ بوڈیز ہیں ٹھیک ہے پیگمنٹ کنٹیننگ بوڈیز سیل کے اندر موجود ہوتی ہیں میمبرین باؤنڈیڈ ہوتی ہیں انہیں ہم پلاسٹیڈ بولتے ہیں پلاسٹیڈ کی ہمارے پاس ہوتی ہیں تین ٹائپس ان تینوں ٹائپس کو ہم باری باری سٹیڈی کریں گے پہلی جو ہمارے پاس اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے کلورو بلاسٹ سیکنڈ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے کرومو بلاسٹ لاسٹ اینڈ تھرڈ ون جو ہمارے پاس ہے وہ ہے لیوکو پلاسٹ ٹھیک ہے اب ہم ان تینوں کو باری باری سٹیڈی کر لیتے ہیں سب سے پہلی جو ہمارے پاس ہے وہ ہے کلورو پلاسٹ کلورو پلاسٹ جو ہے یہ ہمارے پاس دبل میمبرین باؤنڈیڈ اور گنیلی ہوتی ہے اس کے باہر جو ہے وہ دو میمبرین موجود ہوتی ہیں ٹھیک ہے سیکنڈ اس کی سپیشیلٹی کیا ہے کہ جو پودوں کا گرین کلر ہوتا ہے وہ اس کے اندر موجود پیگمنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے اندر کونسا پیگمنٹ موجود ہوتا ہے جسے ہم بولتے ہیں کلورو فیل کلورو فیل پیگمنٹ جو ہے وہ کلورو پلاسٹ کے اندر موجود ہوتا ہے اسی کی وجہ سے جو ہے وہ پودوں کا گرین کلر ہوتا ہے اور اسی کی وجہ سے جو ہے وہ پودے اپنی خوراک بناتے ہیں فوٹو سنسیز کے پروسس کے ذریعے فوٹو سنسیز ہمارے پاس وہ پروسس ہے جس کے ذریعے جو ہے پودے اپنی خوراک بناتے ہیں ٹھیک ہے کلورو فیل کی اوپر لائٹ آتی ہے کلورو فیل لائٹ کو ابزورب کرتا ہے اور اس طرح وہ فوٹو سنسیز کا پروسس ہوتا ہے اور پودوں کے لیے فوڈ پریپیر کرتا ہے کلورو پلاسٹ نیکس تو انہوں نے بتایا کہ جو کلورو پلاسٹ ہے نا اس کا سٹرکچر ملتا ہے ہیمو گلوبین کے ساتھ ہیمو گلوبین ہمارے پاس جو آئرن کنٹیننگ پیگمنٹ ہوتا ہے جو بلڈ کے اندر موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے بتایا کہ ہیمو گلوبین اور کلورو پلاسٹ کے اندر ڈیفرنس کیا ہے جو باقی تمام سٹرکچر ہے وہ سیم ہے لیکن کچھ ڈیفرنس ہے ان کے اندر وہ کیا ڈیفرنس ہے کہ کلورو فیل کے اندر جو آئین موجود ہوتا ہے وہ مگنیشیم آئین ہوتا ہے جبکہ ہیمو گلوبین کے اندر جو آئین موجود ہوتا ہے وہ فیریک ہوتا ہے فیرس ٹھیک ہے یہ ان دونوں کے درمیان ڈیفرنس ہے نیکس انہوں نے بتایا کہ جو ہمارے پاس کلورو پلاسٹ ہے اس کا ڈائیمیٹر کتنا ہوتا ہے ویسے تو اس کا سائز اور جو شیپ ہے وہ ویری کر رہی ہوتی ہے لیکن نوربلی اس کا جو ڈائیمیٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فور ٹو سیکس مایکرو میٹر اب یہ ہمارے پاس ہے کلورو پلاسٹ کی ڈائیگرام اس کا سٹرکچر اس سے ہم اس کے سٹرکچر کو سٹڈی کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس کلورو پلاسٹ میں ہم نے پڑھا کہ یہ ڈبل میمبرین باؤنڈڈ سٹرکچر ہے یہ اس کی ہمارے پاس ہے آؤٹر میمبرین یا انویلپ کہہ رہے تھے آؤٹر انویلپ یہ ہمارے پاس ہے اس کی انر میمبرین ٹھیک ہے آؤٹر میمبرین اور انر میمبرین اس کے بعد ہمارے پاس جو کلورو پلاسٹ کا یہ میٹرکس ہے اس میٹرکس کو ہم بولتے ہیں سٹروم ما نیکسٹ ہمارے پاس کلورو پلاسٹ کے اندر یہ جو سیک لائک سٹرکچرز موجود ہیں ان سٹیک لائک سٹرکچرز کو ہم بولتے ہیں گرینہ ٹھیک ہے یہ دیفرنٹ سیک لائک سٹرکچرز ہیں ان میں جو ہمارے پاس یہ ایک ہے یہ اس ایک سیک لائک سٹرکچرز کو ہم بولتے ہیں تھائلکوئٹ ٹھیک ہے مینز ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیفرنٹ تھائلکوئٹز مل کر گرینہ بناتے ہیں دیفرنٹ تھائلکوئٹز کوئنس کی صورت میں ایک دوسرے کے یہ اوپر پڑے ہیں یہ ایک تھائلکوئٹ دو تھائلکوئٹ تین تھائیلہ کوئی چار تھائیلہ کوئی انہوں نے ملکے ایک گرینہ بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے اور دو گرینہ کو جو آپس میں کنیکٹ کر رہی ہے یہ اسے ہم بولتے ہیں انٹر گرینہ انٹر گرینہ یا انٹر گرینم ٹھیک ہے اب یہ جو ہمارے پاس یہ تھائیلہ کوئیڈ ہے اس کے باہر یہ جو اس کی ممبرین ہے یہ میں نے ہائیلیٹ کر دیا پلاک سے اس ممبرین کو ہم بولتے ہیں تھائیلہ کوئیڈ ممبرین اور اس کے اندر یہ جو سپیس ہے اسے ہم بولتے ہیں تھائیلہ کوئڈ سپیس نورمالی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے 50 سے زیادہ تھائیلہ کوئیڈ بلکے ہمارے پاس ایک گرینہ بنا رہے ہوتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کلورو فیل میں وہ کہاں پر موجود ہوتا ہے کلورو فیل ہمارے پاس اس تھائیلہ کوئیڈ ممبرین کے اوپر موجود ہوتا ہے تو لایٹ بھی اسی ممبرین کے اوپر آکے فال کرتی ہے ہے اور ٹھیک ہے کلورو فیل اس کو ایبزوب کر لیتا ہے اور فوٹو سنسز کا پروسس جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اب ہمارے پاس یہاں پہ دو چیزیں یہ ہمارے پاس سرکولر ڈین اے موجود ہے اور یہ ہمارے پاس رائبوزوم موجود ہے آپ کو یاد ہوگا ہم نے مائٹو کونڈریا کے لیکچر میں پڑھا تھا کہ مائٹو کونڈریا کا بھی اپنا رائبوزوم اور اپنا ڈین اے ہوتا ہے بلکل اسی طرح کلورو فلاس کا بھی اپنا رائبوزوم اور اپنا ہی ڈین اے موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اسی فیچر کی بیس پہ ہم نے مائٹو کونڈریا کو سیلف ریپلیکٹنگ اورگنیلی کہا تھا اسی وجہ سے جو ہے ہم کلورو فلاس کو بھی سیلف ریپلیکٹنگ اورگنیلی کہیں گے کیوں کہیں گے کیونکہ اس کا اپنا ڈین اے اور اپنا رائبوزوم موجود ہے رائبوزوم اس کے اندر سیونٹی ایس ہوتا ہے اپنی یہ پروٹین سنتسز کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس دائبوزوم موجود ہے سیکنڈ جو پلاسٹڈ کی ٹائپ تھی وہ ہمارے پاس تھی کروموپلاسٹ ہم نے دیکھا کہ جو پلانٹس کا گرین کلر تھا وہ تو کلوروفیل کی وجہ سے تھا کلوروفیل پیجمنٹ کی وجہ سے جو کلوروپلاسٹ کے اندر موجود تھا جو پلانٹس کی پیٹل کا کلر ہوتا ہے ریڈ ہوتا ہے یا یہلو ہوتا ہے نہیں اس گرین کے علاوہ پلانٹ کے اندر کوئی بھی کلر ہوگا تو وہ کرومو پلاس کی وجہ سے ہوگا ٹھیک ہے اور کرومو پلاس کس کے اندر موجود ہوتا ہے رائپنڈ فروٹ کے اندر جب فروٹ پک جاتا ہے تو اس کے اندر موجود ہوتا ہے فروٹ وال کے اندر موجود ہوتا ہے اور ہمارے پاس کرومو پلاس کا رول ہوتا ہے پولینیشن کے اندر پولینیشن کے اندر کیسے کیونکہ جو ہمارے پاس ڈیفرنٹ کلرز آ رہے ہوتے ہیں ریڈ ییلو وہ کرومو پلاس کی وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں اور جو انسیکس ہیں وہ انڈیفرنٹ کلرز کی وجہ سے اٹریکٹ ہوتے ہیں وہ پودے کے اوپر آ کر یہ فلاور کے اوپر یا پیٹل کے اوپر آ کر بیٹھتے ہیں اس کے بعد جب وہ وہاں سے کسی اور پودے کی طرف موف کرتے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ جو پولن لگ جاتے ہیں وہ پولن دوسرے پودے کے اوپر چلے جاتے ہیں اس پروسس کو ہم پولینیشن کہتے ہیں اور جو ہمارے پاس سیڈز ہوتے ہیں وہ ڈیسپرس ہو جاتے ہیں اس طرح ڈیسپرسل اوپ سیڈز میں بھی جو ہے وہ کرومو پلاسٹ کا ہی رول ہے نیکسٹ ہمارے پاس کرومو پلاسٹ کی لاسٹ اور تھرڈ ٹائپ تھی لیوکو پلاسٹ لیوکو پلاسٹ ہمارے پاس کلر لیس ہوتے ہیں شیپ ان کی کیسی ہوتی ہے شیپ ان کی ٹرائنگولر بھی ہو سکتی ہے ٹیوبولر بھی ہو سکتے ہیں ٹیوبز کی فرمیں بھی ہو سکتے ہیں کوئی اور شیپ بھی ان کی ہو سکتی ہے اور لیوکو پلاسٹ ہمارے پاس پائے کہاں جاتے ہیں انڈر گراؤنڈ پارٹس اوف پلانٹ کے اندر پلانٹ کے وہ پارٹس جو ہمارے پاس زمین کے نیچے ہوتے ہیں انڈر گراؤنڈ پارٹس اوف پلانٹ میں یہ ہمارے پاس پائے جاتے ہیں فنکشن ان کا کیا ہے فنکشن ان کا یہ ہے کہ یہ سٹور کرتے ہیں فوڈ کو فوڈ سٹوریج کے اندر ان کا رول ہوتا ہے پلانٹ کے لیے پروٹینگ، کابو ہائیڈریٹس، لیپیڈز یا کوئی بھی جو نیوٹرینٹ ہے یہ اپنے اندر سٹور کرتے ہیں موسیقی موسیقی